ہلو جی ویلکم ٹو آور چینل سانا انشان ریاکشن امید کرتا ہے سب وڈیووں کے مزے میں ہوں گے جی آج جس وڈیو پہ میں ریاکشن دینے جا رہا ہوں جی وہ ہے جی دھورپ راتھی کی وڈیو اچھا یہ جو ہے نا یہ جی مودی جی کے کافی خلاف ہی بناتے ہیں وڈیو شیڈیو الیکشنوں سے پہلے کی وڈیو ہے اچھا ان کا آخری جو ہے وڈیو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے جی مائی فائنل میسیج بیفور ٹوینٹی 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 فور الیکشن ریزلٹ تو بلکہ الیکشن ہو چکے تھے میرے کہا ریزلٹ آ رہے تھے یا آنے والے تھے تو اس دوران یہ وڈیو انہوں نے بنائی ہے اور اچھا بات پتہ گیا ہمیں پاکستان میں مجھے بھی خاص کر مجھے مجھے یہ فیل تھا یہاں باقی ساریوں کے تقریبا یہی تھا کہ مودی جی جو ہیں جی رام سے الیکشن جی جائیں گے اور وہ بھی بڑے دعوے کار رہی ہے چار سو اس بار چار سو چار سو پلس سیٹیں لیں گے اس طرح کے ان کے نا آتے تھے بیان وغیرہ اور میسیج تو کافی پوپلر تھے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے حالات بدل کے جذبات بدل گے اور خیالات بدل کے سب کے تو اب میڈیا بھی سارا مودی جی مودی جی لگا ہوا تھا اور جتنے بھی ہم وڈیو دیکھتے ہیں ایک یہ جو دھورا براتھی ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی دیکھنے جی ساری مودی مودی تریفیں کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی یہی لگتا تھا پاکستان میں بھی کہ مودی رام سے الیکشن جی جائیں گے اس بار پھر پرائم منسٹر وہی بنیں گے انڈیا کے لیکن بڑا ٹاف ٹائم ملا ہے جی ان کو تو میرے خیال سے ان کی سیٹیں کچھ تھوڑی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ اتنی مجورٹی نہیں حاصل ہوئی جتنے ہیں وہ اکیلے گورنمنٹ بنا لیں اب ان کو ساروں کو ملامل ہو کے ادھر ادھر سے پارٹیاں تو پھر ہی کرنا پڑے گا جیسے یہاں پہ ہوا ہے پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو عمران خان کو نہیں ہرا سکے تو کافی حالانکہ دھاندلی بھی ہوئی ہے یہاں تو وہاں انڈیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے سارا بہت آسانی سے سارا کچھ مینیج ہوتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس لئے پاکستان اتنی ترقی کر گیا جی تو بات یہ ہے کہ اب جو پاکستان میں ہوا تھا پی ایم ایل این یعنی نواز شیف وغیرہ جو تھے ان کی اور بھٹو فیملی جو تھی ان کی آپ سے پہلے بہت جی لڑائیاں جھگڑے اور بڑی پولیٹکس ہوتی تھی آپ اس میں تو ایک دوسرے خلاف بیان بھی سارا کچھ یہ بہت کرتے رہے ہیں شروع سے یہ دو پارٹیاں تھی اور پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ بیچ میں ایک تیسی پارٹی آئی ہے جو کہ امران خان تھا تو پاکستان کی عوام کو دیکھا جائے اور مجورٹی دیکھی ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے لیکن اور ان سے جتوں ہی کوشش ہو سکی ہے انہیں الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ سب سے زیادہ سٹیں وہی لے گئے گئے ہیں جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف امران خان کی وہ جیت گئی جی لیکن اب ہوا ایسے ہے کہ وہی بات کہ وہ کسی اور سے ہاتھ نہیں ملا رہے حالانکہ وہ چاہتے تو نواز شریف وغیرہ سے یا زرداری سے ہاتھ ملا کے رام سے ایزیلی اپنے پرائی منیسٹر بھی بان جاتے اور سارا کچھ ہو جانا تھا مینیج تو گورنمنٹ بان جانای تھی پی ٹی آئی کی امران خان کی ٹھیک ہے لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا وہ کہتا ہے میں ساری زندگی ان کے خلاف لڑا ہوں تو میں کیسے ان سے ہاتھ ملا دوں بارحل وہ جی اب جیل میں ہیں اور کیسیز ہیں کئیوں میں زمانتیں ہو رہی ہیں جھوٹے کیسیز سارے ساروں کو بتا پورے پاکستان کو بتا جو اپوزیشن میں ہیں جو ان کے خلاف ہیں ان کو بھی پتا اس بات کا کہ سارا کوئی جھوٹ چاہ رہا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو جس طرح مرضی لمبا کھینچ لیں لیکن اس نے باہر آنا ہی آنا ہے تو بارحل عوام جس کے ساتھ ہو جی کیا کر سکتے ہیں تو بارحل اب جو ویڈیو ہے وہ جی دھور وراتھی کی ہے وہ دیکھنے جو لگا ہوں میں تو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں جی کیا کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں اور یہ دھور وراتھی کیا کہہ رہے ہیں جی الیکشن ریزلٹ سے پہلے کی ویڈیو ان کی چلیں پلے کرتے ہیں ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا تماسکار دوستو elections ختم ہو چکی ہیں کل election ریزلٹ آنے والا ہے کون کتنی سیٹے جیتے گا یہ کوئی نہیں جانتا مارچ دوزار چوبیس میں نیوز ایٹین کی اپنین پول نے بی جے پی لیڈ ڈی اے کو چار سو گیارہ سیٹس دی تھی اسی سمیہ انڈیا ٹی وی کے سی اے نیکس اپنین پول نے انہیں تین سو ننیانوے سیٹے دی تھی ابھی بھی کچھ ایکزٹ پولز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چار سو پار ہوگا پردھان منتری موڈی نے اپنی election campaign کے شروعات بھی اسی چار سو پار کے نارے سے کری تھی لیکن کیا ہے اس چار سو پار کا مطلب جوتی میردھا، انند کمار ہگڑے، ارون گوول اور لللو سنگ جیسے کئی بی جے پی نتاؤ کے ایسے بیان سننے کو ملے جس سے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ بی جے پی پورے سمیدھان کو ہی بدلنا چاہتی ہے یہ ہمارے constitution کو بدلنا چاہتے ہیں بعد میں بی جے پی نے ان بیانوں سے اپنا موڈ لیا کئی سارے نیتاؤں نے خود ہی clarification دی لیکن یہ سب چناف پرچار شروع ہونے کے بعد ہوا ہمارا پیارا دیش دنیا کی سب سے بڑی democracy ایک dictatorship نہ بن جائے اس کی چنتہ مجھے کافی ٹائم سے ستا رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ایک انسان کے بولنے سے کیا ہی فرق پڑے گا ہاں میرے 10-12 ملین سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پر 4-5 ملین ویوز آ جاتے ہیں لیکن آخر میں میں ہوں تو ایک یوٹیوبر ہی نہ اگر زیادہ politics پر بولوں گا ایسی چیزوں پر ویڈیو بناوں گا تو بہت ساری گالیاں سننے کو ملیں گی لوگ میرے خلاف ویڈیو بنائیں گے death threats ملیں گے میں نے سوچا چھوڑو یہ سب مجھے educational ویڈیوز بنانے پسند ہے وہی بناتا ہوں وہی بنانے میں مزا آتا ہے اور کیا ان چیزوں میں پڑنا لیکن پھر فیبرری کے مہینے میں دوستوں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھ سے رکا نہیں گیا چندگڑ election fraud دیش کے تیہاس میں پہلی بار ایک presiding officer voter fraud کرتے ہوئے پکڑا گیا cctv footage پر یہ سب capture ہوا سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہاں پر murder of democracy ہوا ہے یہ ایک گھٹنا میرے لئے trigger point تھی ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کچھ اور نہیں ہوا تھا بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی ساتھ ساتھ میڈیا کا خریدہ جانا چونی گئی سرکاروں کو گرائے جانا MLS کی horse trading لیکن اسے ایک گھٹنا کے بعد مجھے صحیح میں لگا کہ اب بس بہت ہو گیا اب تو بولنا پڑے گا اس لیے میں نے وہ پہلا dictatorship والا ویڈیو بنایا is india becoming a dictatorship میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ایک ویڈیو سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا مجھے بس یہ لگا کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ سچے دل سے لوگوں تک پہنچانی ہے جب یہ ویڈیو ریلیز ہوا تو میں حیران تھا دیکھ کر کہ 25 ملین یوز اس سمیں شاید 20 ملین تھے یہ بات صاف تھی کہ آپ لوگوں کے اندر بھی وہی feeling تھی جو میرے اندر تھی آپ لوگوں کے دل میں بھی وہی چنتہ آپ لوگوں کو ستا رہی تھی جو میرے دل میں مجھے ستا رہی تھی یہی کارن ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے اس ویڈیو سے ریزونیٹ کیا اور اسے شیئر کیا لیکن پتہ ہے کیا اس ویڈیو کے بعد بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ایسے ویڈیوز بنانے کا یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد دو اور ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں پہلا آرون کیجریوال کا ارسٹ کیا جانا اور دوسرا کانگریس کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جانا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ان دونوں گھٹناؤں میں گلت ہی کیا ہوا جو کانونی پرکریا تھی صرف اسے ہی تو فالو کیا جا رہا تھا لیکن سچائے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں یہ جو ایلیجیڈ لیکر سکیم کا کیس تھا کس کے ایلیگیشن کے بل پر کہ ایزریوال کو جیل میں ڈالا گیا تھا ایک ایسا بندہ جس کی کمپنیوں نے کروڑوں روپے کا الیکٹرال بانڈ کا چندہ ڈونیٹ کیا تھا بیجے پی اور کانگریس کو سالوں پرانی چھوٹی سی بات کی ایسی سزا دی جاری تھی جس سے کہ ان کی ساری چناوی کیمپین ہی کرپل ہو جائے اینیویز بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو بات میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں کہی تھی وہ بات سچ ثابت ہوتی جا رہی تھی اس پوائنٹ آف ٹائم کے بات سے مجھے لگا کہ کوئی اور کچھ کرے یا نہ کرے لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا لوگوں کو جاگرک کرنے کی لیکن یہ کوشش ایک پہاڑ چڑھنے سے بھی مشکل تھی ایک ایسے دور میں جہاں سب ہی ٹی وی چینلز گوڈی میڈیا بن چکے ہیں ہندی کے زیادہ تر اخبار بک چکے ہیں واتس ایپ مافیا تو لوگوں کے فون میں گز چکا ہے ایک یوٹیوب چینل کیا ہی کر لے گا ان سب چیزوں کے خلاف لیکن پھر بھی مجھے لگا کچھ فرق پڑے نہ پڑے اب بولنا ضروری ہے بھگوت گیتہ کا ایک شلوک دھیان میں آیا جس کی بات میں نے فرسٹ ویڈیو میں بھی کری تھی ادھیائے دو شلوک سیتہ لیس جہاں شری کرشن کہتے ہیں کہ کرم کرو فل کی چنتہ مت کرو فل کے بارے میں اپسیسٹ ہونا بند کرو کیونکہ اس پر تمہارا عدھکار نہیں ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم نشکریہ ہو جاؤ تم وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے میں نے بھغت سنگھ کے بارے میں سوچا جب انہیں فاسی پر چڑھایا جا رہا تھا کیا یہ خیال ان کے دماغ میں آیا ہوگا کہ میرے فاسی پر چڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کیا وہ اس چیز کو سوچ رہے ہوں گے کہ جب مجھے فاسی پر چڑھایا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے دیش کو آزادی مل جائے گی کیا صحیح میں ہمیں آزادی ملے گی کیا میری قربانی دینے سے کیا صحیح میں انگریز دیش کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ سب نہیں سوچا تھا انہوں نے انہوں نے اپنی قربانی دی سال 1931 میں آزادی ملی ہمیں 1947 میں یعنی آزادی میں ابھی بھی 16 سال اور لگنے تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اپنی جان کی قربانی دے کر بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ یہ آزادی ملے گی اور گیرنٹی تو چھوڑو اس وقت کوئی امید بھی نہیں تھی آزادی ملنے کی لیکن پھر بھی جو صحیح چیز تھی انہوں نے وہ کری ان کا فوکس بس صحیح کرم کرنے پر تھا اپنا دھرم نبھانے پر تھا انہوں نے بھی کبھی فل کی نہیں سوچی اس فوٹو کو دیکھئے میں نے اس بندے کے بارے میں سوچا جب ساری بھیڑ وہاں پر ہٹلر والا کر کے ذرا اس کا ایکسپریشن دیکھو چہرے پر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ریزسٹ کر رہا ہے ایون دو یہ اکلوتا تھا وہاں پر جو یہ سلیوٹ نہیں کر رہا تھا کیا اس نے یہ کرنے سے پہلے سوچا ہوگا کہ اگر میں پوری بھیڑ میں اکلوتا بندہ ہوا جس نے یہ والا سلیوٹ نہیں کیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا میرے ایک اکیلے انسان کیسے یہ سلیوٹ نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا ہٹلر کی تانہ شاہی ختم ہو جائے گی کیا اکھیلے بندے سے نہ اس نے بھی فلکی نہیں سوچی اس نے بس سوچا کہ جو صحیح ہے مجھے وہ کرنا ہے انہی چیزوں سے پریرنا لیتے ہوئے مجھے لگا کہ مجھے بھی جو صحیح چیز ہے وہ کرنی چاہیے دیش کے لوگ تنتر کے لیے اور دیش کے سمویدھان کے لیے آواز اٹھانا یہ صحیح چیز ہے ایک ایسے دیش کے لیے آواز اٹھانا جس کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی دی بھغت سنگھ سبحاش چندربوس مہاتمہ گاندھی سردار پٹیل پنڈت جواہلال نہروخ کیا سوچیں گے ہمارے فریڈم فائٹرز دیش کی آج یہ حالت دیکھ کر اس لیے مجھے لگا کہ بولنا ضروری ہے اگر کل کو ایسا ہوا کہ بی جے پی چار سو سیٹ جیت گئی اور جو میرا ڈر تھا وہ صحیح میں حقیقت بن گیا صحیح معنیوں میں دیش ایک کمپلیٹ ڈکٹیٹر شپ بن گیا تو میں نے سوچا کل کو اگر کوئی میرا بچہ ہوگا وہ مجھ سے کیا پوچھے گا دیش کی یہ حالت دیکھ کی پاپا آپ کہاں تھے جب دیش ڈکٹیٹر شپ کی اور گرتا جا رہا تھا آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں اور میں کیا کہوں گا کی میں اپنی جوب میں بیزی تھا مجھے ان سب چیزوں کی نہیں پڑی تھی میں بس اپنے کریئر پر فوکس کر رہا تھا پیسے کمانے پر فوکس کر رہا تھا لیکن نہیں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا میں نے تو اپنی طرف سے پوری جی جان لگا دی تھی میں آخری دم تک لڑا تھا شاہد میری کوشش ناکام رہی لیکن میں آخر تک کھڑا رہا دیش کے لوگ تنتر کی آواز اٹھانے کے لیے اور پتہ ہے کیا میں آکیلا نہیں تھا میرے ساتھ اسی کوشش میں دیش کے کروڑوں لوگ اور کھڑے تھے پچھلے ایک دو مہینے میں ریلیس کیے گئے ویڈیوز اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ ایک سبوت بن کر رہیں گے 21 ملین یوٹیوب سبسکرائبر آلماسٹ 70 ملین یونیک ویورز پچھلے 90 دن میں صرف یوٹیوب پر رہے ہیں اس کے مہینے سمجھ رہے ہو almost 7% eligible ووٹرز کو ہم نے صرف اس ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی ریچ آؤٹ کر لیا آپ ایسے کئی لوگ سوچو گے ہمارے اس مشن 100 کروڑ کا کیا ریزلٹ رہا اب ایکچولی میں ناپ تول کر یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کتنے لوگوں تک ہم ریچ آؤٹ کریں یہ جو سٹیٹسٹک ہے یہ صرف یوٹیوب کی ہے اس کے علاوہ ٹوٹر، انسٹیگرام فیس بک، ووٹس ایپ اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو اور اس سے پہلے کہ یہاں کوئی نیا فرجی کلیم اٹھائے کہ یہ سارے تو بوٹس ہیں یا پاکستانی لوگ ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اپنی آرڈینس کی سٹیٹسٹکس بھی دکھانا چاہوں گا 80% سے زیادہ ویورز انڈیا سے ہیں یہ بات سچ ہے کہ کچھ پرسنٹیج ویورشپ پاکستان نیپال بانگلہ دیش جیسی نیبرنگ کنٹریز سے بھی ہے لیکن 90% سے زیادہ لوگ جو ان ویڈیوز کو دیکھ رہے تھے وہ انڈینس تھے یا تو انڈیا میں رہنے والے یا انڈیا کے باہر رہنے والے اور میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں کہ پیسے برباد کروں گا بوٹس خریدنے میں یا پیڈ کومنٹس خریدنے میں تو جتنے بھی کومنٹس آپ نے ویڈیوز پر دیکھے جتنے بھی لائکز جتنے بھی ویڈیوز آپ ویڈیوز پر دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب 100% اصلی لوگ ہیں اس سنگھرش میں جتنی کوشش میں نے کی ہے اس سے کئی زیادہ کوشش آپ لوگوں نے کری ہے ایک کومنٹ میں نے دیکھا جس میں آپ میں سے کسی نے لکھا تھا کہ آپ نے 850 لوگوں کو میرا ایک ویڈیو فورورڈ کیا ووٹسائپ پر ایک آدمی کی ریسنٹلی ویڈیو دیکھی جو کرکٹ سٹیڈیوم میں بیٹھ کر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہا تھا کئی سارے گراؤنڈ انٹرویوز میں میں نے لوگوں کے موہ سے اپنا نام سنا یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بچے بھی سرکار کے جھوٹے دعوو کو ایکسپوس کر رہے تھے ایک ویڈیو میں ایڈی کی ویپنائزیشن کی بات کرتا ہے کوئی لڑکا تو یوٹیوب ریپورٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنا کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہا دروہ راٹھی کے ویڈیوز دیکھ کر پتا چلا بولیووڈ کے کئی سیلیبرٹیز ہیں جنہوں نے مجھے میسیج کر کے بتایا کہ وہ کتنا انسپائیڈ فیل کیے ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک ایکٹر نے مجھے بتایا جس دن ممبئی میں ووٹنگ تھی اس دوران ان کی لکھناؤں میں فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی لیکن ہمارے پریاس کو دیکھ کر وہ اتنے پرہابیت ہوئے کہ اس دن انہوں نے ریٹرن فلائٹ بک کرا لے کئی فورن میں رہنے والے لوگوں نے مجھے یہی چیز لکھ کر بتائی کہ صرف میرے ویڈیوز کو دیکھ کر وہ اتنا موٹیویٹ ہوئے ووٹ کرنے کو کہ وہ فلائٹ پگڑ کر آگئے صرف ووٹنگ کے لیے دوسری طرف کسی نے بتایا کہ ان کے ایک دوست نے دفتر سے دیکھنے کو ملے جہاں پر ان ویڈیوز کو پبلک میں پلے کیا گیا بھارت اور دنیا بھر کے کئی اخباروں میں ہمارے اس سنگھرش کی چرچہ چھپی فرانس 24 The Economist Al Jazeera Time Magazine The Telegraph The Print Economic Times دنیا میں اگر ڈنکا کسی کا بج رہا تھا تو وہ ہمارا بج رہا تھا دوستوں یہ سب دیکھ کر ان کا گودی میڈیا ان کے گودی یوٹیوبرز اور آئی ٹی سیل پورا گودی سسٹم بری طریقے سے بوخلا گیا جو حملے میرے اوپر انہوں نے کیے جو بدنامی کرنے ہی کوشش کری انہوں نے میرے وہ بھی نیکس لیول کی تھی کسی نے مجھے کتا کہا کسی نے کوکروچ کہا تو کسی نے بولی کہا کسی نے انٹی نیشنل کہا کسی نے کہا چائنیز فنڈیڈ ہے تو کسی نے کہا یہ تو پاکستانی ہے جانے کتنے جھوٹے انزام لگائے گئے اور کتنے ہی ویڈیوز ان لوگوں نے میرے اوپر بنایا جب میں نے ویڈیوز بنانے اپنے شروع کیے تھے میں نے expect تو کیا تھا کہ backlash آئے گا لیکن اتنے organized طریقے سے یہ لوگ میرے اوپر attack کریں گے یہ expect نہیں کیا تھا تیلنگ گانا کا یہ کی ویڈیوز سامنے آیا جہاں بی جی پی کے کچھ members planning کر رہے تھے کہ مجھے کیسے روکا جائے تو ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دروو راٹھی ہمیشہ factually correct ہوتا ہے constitutionally ہمیشہ correct ہوتا ہے اس کے ویڈیوز کسی بھی youtube rules کو نہیں توڑتے تو کیسے counter کر آئے اسے واق کیا بات کہی ہے دیکھو دیکھو دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ کیسے آپ کے haters بھی secret admirers ہو سکتے ہیں اگر میں نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں تو کیسے مجھے counter کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ plan ہے اس کے خلاف جھوٹی خبرے فیلاؤ جھوٹی خبرے فیلاؤ کہ جیسے دروو راٹھی نے جھوٹ بولا ہو کی پردان منتری موڈی سنی لیونی کو منتری بنانے والے ہیں دوستو میں اکثر بات کرتا ہوں اپنے ویڈیوز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کی ان لوگ نے وہاں بھی کسر نہیں چھوڑی ڈیپ فیق کا استعمال کیا میرے خلاف ایک جھوٹی خبر فیلانے کسی نے یہ جھوٹی آڈیو کلپ ڈالی جس میں میری آواز کو imitate کرنے ہی کوشش کری گئی ایسا دکھانے کی کوشش کری گئی کی میں فون کال پر کسی پولیٹیشن سے بات کر رہا تھا اور پیسے مانگ رہا دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے مجھے بدنام کرنے کے لئے اوپر سے جو ریگلر ویڈیوز ان کے آرہے ہیں جہاں پہ مجھے insult کیا جاتا ہے کبھی کتا بول کر کبھی کوکروچ جھوٹی خبر فیلاتا ہے کہ میرا ایک secret whatsapp group ہے جہاں پہ لوگوں کو troll کرتا ہوں جہاں پہ bots بھیجے جاتے ہیں ہمارا ایک organized group ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے دوست کوئی secret telegram group نہیں ہے جو ہے وہ public li آپ کو دیکھتا ہے whatsapp پر ایک public channel ہے جس پر میں post کرتا ہوں openly دینک جاگرن جیسا اخبار تک میرے خلاف جھوٹی خبر فیلانے لگا کہ میری چائنا سے فنڈنگ آتی بتاؤ ذرا میں کبھی boycott چائنا کر کے ویڈیوز بناتا گر میری چائنا سے فنڈنگ آ رہی ہوتی تھی یہ وہی اخبار جس کو میں تنہوں نے کوئی کنیکشن جوڑ دیں گے اور پھر ساری ذمہ داری میرے سر پر آ جاتی ہے بھئی انہوں نے تو یہ آروپ لگایا ہے میرا ڈیفنس کیا ہے مطلب میں یہ کام رہ گیا میرے پاس دن بھر بیٹھ کے ان کی فیک نیوز کو ہی بسٹ کرتے رہو ادھر یہ جھوٹی خبر ادھر وہ جھوٹا آروپ مطلب ہر ہفتے میں ان کے جھوٹے آروپ وں کے ساتھ دگا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ ہرٹ فیل ہوتا ہو کیونکہ ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے دکھ دکھا دو کھئی باری تو مجھے بڑا انریل سا لگتا ہے سب دیکھ کر لیکن سچ بات پتہ ہے دوستو آپ کی طرف سے اتنا سارا پیار اتنا سار سپورٹ مجھے ملا کہ ان کی کوئی بھی جھوٹ کی دکان ٹک نہیں پائی ہر روز کہ مجھے ہجاروں میسیجز ملے ای میلز ملی کسی نے آپ میں سے میری پینٹنگ بنا دی کسی نے کوئی گانا ہی بنا ڈالا لاکھو لوگوں کا لव اور ریسپیکٹ ملا لوگوں نے ایڈیٹس بنائے کسی نے مجھے دیموکرسی کا فورت پلر کہا کسی بیلی بیسیز پر اپنی بدتمیزی کا ثبوت دیتے رہے اور ہم دیش کے مددوں پر بات کرتے رہے بے روز گاری پر ویڈیوز بنائے کسانوں کے مددے اٹھائے electoral bond scam پر بات کھانے میں محسوس ہوئی لگا کہ اسے ڈاکیومنٹ کیا جانا چاہیے تاکہ جب بھی دنیا میں کسی دیش میں لوگ تنتر کمزور ہو رہا ہو اور دیش کے لوگوں کو جب بھی ہمت چاہیے ہو تو ہماری پریگنا لیں گے ابھی تک کے اس سفر سے اس ویڈیو سے اور کوشش کو جاری رکھیں گے اور اگر کل انڈیا الائنس کی بھی سلسلہ تھمے گا نہیں کیونکہ اتنا تو ہے کہ دیش میں دھروی کرن کم ہوگا تانہ شاہی کالے بادل چھٹ جائیں گے لیکن ایسا نہیں کسی نے ایک بار کومنٹس میں پوچھا تھا کہ اگر کل کو انڈیا الائنس کی سرکار بنتی ہے تو کیا میں تب بھی آواز اٹھاؤں گا اویسل اٹھاؤں گا اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جب تک دیش سورگ نہیں بن جاتا تب تک صدار کا سکوپ ہمیشہ ہے تب تک آواز اٹھانی بنتی ہے اور جب سب ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی نظر بنائے رکھنی پڑتی ہے یہی لوگ تنتر ہے اور ویسے ابھی تو بہت بہت کچھ صدار نہ بچا ہے کہاں ہم سپنے دیکھتے ہیں دیش کو ایک developed country بنانے کی لیکن پچھلے دس سالوں میں حالت یہ ہو گئی ہی کچھ لوگ پاکستان سے کمپیریزن کرنے لگے راجنیتی میں ایماندار اور شریف نیتاؤں کی کمی ہے ایگری کلچر میں پروبلم ہیں بیروزگاری کا ایشو ہے پولیوشن ایک میجر سمسیہ ہے سبھی پروبلم کو ہائلائٹ کرتے رہنا ہوگا جو بھی سرکار ہو ان سے جواب مانگتے رہنا ہوگا میں ایک ایسا دیش دیکھنا چاہتا ہوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر ہر انسان ساف ہوا میں ساس لے ساف پانی پیے ہر انسان کو اوپر اٹھنے کا موقع ملے کوئی بھید بھاو نہ ہو کوئی انیائے نہ ہو کسی کی آواز کو نیچے دبایا نہ جائے ایک ایسی دنیا جو ہر انسان ہر پشو پکشی کے لیے جینے لائک ہو چاہ دھرتی پر ایک سورگ بنانا ممکن ہے مجھے نہیں پتا میں بس صحیح کرم کرنے پر دھیان دوں گا فل خانم شیروانی فیڈ سوزا مینہ کوٹوال سرف پریے سانگوان پرگیا مشرا فاتما خان میرا دیوی کم کم بن وال اور بھی جانے کتنی ساری جرنلیس کیول میٹرو سٹیز میں ہی نہیں بلکی اون گراؤن روکل ریپورٹرز بھی پترکاروں کے لاوہ وومن انفلوینسز نے بھی ایک اہم رول نے بھایا ڈاکٹر میڈوس رینٹنگ گولا کبیران گریما نیہ سنگ راتھوڑ کسی نے جو شیل انداز میں اپنی بات رکھی تو کسی نے سیٹائر میں تو کسی نے گا کر جو آن گراؤن پبلک ریاکشن ویڈیوز ہوتے ہیں ان میں کتنی ہی پرسنل رائٹس آٹومیٹکل اسے مل جاتے ہیں وہ کسی سے فریڈم مانگتی نہیں ہے بلکہ سمویدھان دوارہ دی گئی فریڈم کو خود سے ریکلیم کر لیتی ہے جی بھیم فلم کا یہ آخری سین ہے اسی طریقے سے دیش ہر ایک لڑکی اور عورت کو اخبار اٹھا لینا چاہیے بہت ہو چکا یہ ہنی سنگ ٹائپ کے گانوں سے انفلنس ہو کر خود کو ایک ایسے انسان کی طرح دیکھنا جو سجنا سورنا جانتا ہو بہت ہو چکا یہ شاپنگ لور والا جو لیبل ہے کوئی گرف کی بات نہیں ہے اس میں بہت ہو چکے یہ سٹیریو ٹائپز کی لڑکیاں پولیٹکس کو نہیں سمجھ تھی اب بہار نکل لیے اس کو کون سے یاد رکھئے کہ اس دنیا میں ایک دافنے گیلیزیا تھی جنہوں نے پناما پیپرز کے ذریعے پوری دنیا کے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کر دیا اور اپنی پتر کاریتہ کرتے ہوئے شہید ہو لیکن بات یہاں صرف عورتوں کی نہیں رویش کمار آکاش بینر جی اب شرما عجیت انجم جیسے کئی پتر کاروں نے سنگھرش کیا سچ دکھانے کا ارپیت شرما اور موکیش موہن جیسے کئی انفلونسرز نے بھی ہمت دکھائی آواز اٹھانے کی لیکن آپ پھر بھی شاید سوچو کی آپ اکیلے کیا کر سکتے ہو کئی بار بہت سے لوگ کومنٹس میں لکھتے ہیں کچھ لوگ helplessness جتاتے ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پھر کئی ویڈیوز میں میں بتایا ہے کہ جمعے جمعے حقیقت بنانا ہوگا کوشش کرے کھانے کا سمان جتنا سیدھا کسان سے خریدا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے اسی طریقے سے آپ کپڑوں کو یا گھر کے ڈیکوریشن آئیٹمز کو جتنا لوکل ہی خریدے اتنا بہتر ہے اس سے جو لیکن اب ہی شنکر شیلندر کے دوارہ لکھ گئی کچھ پنگتیاں میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا دھنیواد اور جیہن جی ویڈیو کافی مزے کی تھی کافی انفرمیشن تھی کافی باتیں تھی اور بتایا گیا اچھا میں ویڈیو دیکھئی ہے تو مجھے سیم ایسی لگ رہا ہے جیسے میں پاکستان کی حالات کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں انڈیا کے بہت بہت رہے ہیں پاکستان سے لیکن اور لیکشن کمیشن اور یہ ساری چیزیں جو بتا رہے بہت مجھے ایسی لگ رہا ہے پاکستان کی بات شروع ہوگئی ہے اور ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں تو ہم یہ ہی رہا رہا ہے انڈیا کی بہت ہو رہی ترقی ویڈیو لیکن اس ویڈیو میں تو ایسا نہیں رہا جیسے وہ بتا رہے تھے پاکستان کے بہت بورے ہیں اتنے بورے نہیں ہوگئے مجھے نہیں لگ رہا لیکن اچھے تھی انفرمیشن ہوگی کافی چیزیں تھی اور بتا گیا کہ کیسے اپنے حق کے لیے لڑنا بولنا چاہیے اور چپ نہیں رہنا چاہیے جو چینوں نے اپنے تو انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ازاد ہوگا کہ نہیں ہوگا میں پھانسی لگ یا میں اپنی جہان کی قربانی رہ دوں لیکن انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور ساروں نے ایسی کیا اچھی ویڈیو تھی انفرمیشن اچھی تھی بیچ میں اور باقی تو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہی فیصلہ کریں گے اور کیا ہے سچ اور کیا ہے جھوٹ یا کیا ہے فرضی باتیں تو انفرمیشن تھی ساری ان کی اور انہوں نے سارا بتایا ہے اب لوگ اتنے ان کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی تو بات ہے اگر آپ موڈی جی کے فولورز ہیں تو ان کے بھی دیکھنے کتنے فولورز ہیں اکنولیج کر رہے ہیں تو باقی تو جو آپ لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جانتے ہیں میں صرف ریاکشن اپنا دے رہا ہوں ویڈیو دیکھی ساری اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کار رہا ہوں تو چلیں باقی اپنا خیار رکھے جی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بائی بائی ٹیک کیئر